نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا اور چھتیز گڑھ کا بلٹن آپ دیکھ رہے ہیں چلیے خبروں کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں جگدلپور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سرکار سے سرشرت باتچیت کے لیے نقسلی تیار ہو گئے ہیں بہت بڑی خبر مہتوپون خبر اس وقت کے آپ کو بتا رہے ہیں سرشرت باتچیت کے لیے نقسلی سرکار سے تیار ہو چکے ہیں ڈیپٹی سی ایم وجہ شرما نے پہل کی تھی اور ان کی پہل پر نقسلیوں کی طرف سے جواب بھی آ گیا ہے اور وارتہ کے لیے انکول واتاورن تیار کرنے کی مانگ کا پتر جاری کر دیا ہے نقسلیوں نے اور اپنی مانگیں بھی رکھ دی ہیں بہت بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں سرکار سے باتچیت کرنے کے لیے نقسلی تیار ہیں لیکن کچھ شرطیں ضرور رکھی گئی ہیں ڈیپٹی سی ایم وجہ شرما کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اب لال آتنک کا کھیل ختم ہونے والا ہے نقسلی چاہیں تو ہم سے باتچیت کر سکتے ہیں سرکار باتچیت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ویڈیو کال پر چرچہ ہو سکتی ہے اور بھی کئی سارے اپائے ہیں جن سے باتچیت کی جا سکتی ہے اور شریف شریف نیواز نائیڈو جگدلپور سے ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ لائف جلے ہوئے ہیں ساتھ میں آکاش شکلہ رائیپور سے ہمارے سمادتہ لائف جلے ہوئے ہیں سب سے پہلے جگدلپور کا رکھ کرتے ہیں شریف نیواز یہ پتر نقسلیوں کی طرف سے جاری کیا گیا اور اپنے آپ میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ نقسلی بھی باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اس کے پہلے بھی باتچیت کی پہل ہوئی ہے لیکن وہ انجام تک نہیں پہنچی اب ایک بار پھر سے نقسلی باتچیت کے لیے تیار ہیں شرطے کیا ہیں جی بلکل نقسل سنگٹھن نے آج باتچیت کو لے کر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے دنڈکار نے اسپیسل جورنرل کمیٹی کے جو پروکتہ ہے ویکلپ نے پریس نوٹ جاری کیا اور پریس نوٹ میں سیدھی وارتہ کی بات رکھی ہے لیکن وارتہ کے پہلے جو کچھ مانگ سرکار کے پاس رکھی ہے وہ کافی سوچنی والی ویشے ہے کہ آخرین ان مانگوں کو سرکار کیا پورا کرتی ہے سب سے پہلے بتا دوں کی نقسلی نیتا نے وارتہ کے لیے انکل واتاورن تیار رکھنے کی مانگ کی ہے جو مرد ہو رہے ہیں اسے بند کرنے کی مانگ رکھی ہے جیل میں جو بند راجنیتک جو بندیاں ہیں بندیوں ہیں ان کو ریہا کرنے کی بات کیے ساتھ ہی جو کیمپ ہے کیمپ جو ہزاروں کی سنکیہ میں جو سرکشہ بلتینات ہے چھے مہینے کے لیے سبھی کیمپوں میں جوانوں کو سیمیت رکھنے کی بات کیے تب ہی باتچت کے لیے وہ سامنے آئیں گے اور ورچول ہو یا ویڈیو کالنگ کے جریعے بات کرنے کی مانگ رکھیے اب دیکھنا ہوگا کہ جو مانگ ماؤدی سنگٹر نے کیا ہے سرکار اس پر کتنا ویچار کرتی ہے جی بلکل اور آکاش شکلہ رائپور سے ہمارے سبت آتا بھی جلے ہوئے ہیں آکاش انکول واتا ورن بنایا جائے اور انکول واتا ورن کے مہینے کیا ہیں اس نے نواز بتا رہے ہیں کہ کیا کیا شرطیں اس میں رکھی گئی ہیں سرکار کی طرف سے اس پر کوئی جواب جی بلکل دیکھیں جیسے ہی سرکار بنی اور ویجے سرما نے گری منتری کا پدبھار سمالا اس کے بعد لگتار انہوں نے نقسل پر بھائی چھتروں کا دورہ کیا جو سمسے ہیں اس کو بھی سمجھنا تھا اس دوران جب وہ نقسل جب گرامینوں سے چرچہ کرتے رہے آدیواسیوں سے چرچہ کرے اس کے علاوہ انہوں نے کیمپوں کا دورہ کیا انہوں نے اس دوران سیدھے طور پر کہا تھا کہ نقسلی دھرنانجے تھاکور کونس نیتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں دھرنانجے جی یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ڈیپٹی سی ہم نے کہا تھا کہ نقسلی چاہیں تو بات کر سکتے ہیں اور نقسلیوں کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے کہ انکول بات آورن سرشرت باتشید کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کیا کہے گی کونگریس اس پر دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس پر کا سے نقسلیوں کا ایک پتر وارل ہوا ہے اس پتر کی شرطتہ کیا ہے اور جو نقسلیوں نے سرتے رکھا ہے کہ وہاں سے بٹالین کو ہٹا دیا جائے پولیس کو واپس خیم سیٹ آ دیا جائے اور اس میں جو سرتے رکھی گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں سرکار کو فیصلہ کرنا ہے ڈیپٹی سی ہم نے ان کو آفر کیا تھا کیونکہ نقسلوات کو لے کا ایسا لگتا ہے کہ بھاچپا سرکار مننے کے بعد کہیں نے کہیں ساپت کرنا رہا ہے اسے جلتے نقسلی قطوید یہاں پڑھی ہے اور ہمارا تو اس پشت ماننا ہے کہ سویدھان کے دائرے میں نقسلی اگر واقتہ کرنا چاہتے تو سب سے پہلے ان کو بھارت کے سویدھان کو سممان کرنا پڑے گا ان کو ہتھیار چھوڑنا چاہیے اور اس کے بعد بھارت کے سویدھان کے ساتھ سماعت کی ملدھارہ مجھوڑے اور نشیطر پیسے چرچہ ہونی چاہیے کانگریس بھی تو اس بات کی جب سرکار تھی تو اس بات کی پکشدھر تھی کہ نقسلیوں سے باتشیت ہونا چاہیے میں نے کہا نا اگر بھارت کے سویدھان کے سممان کرتا ہے بھارت کے سویدھان کے بیتر رہ کے چرچہ کرنا چاہتا ہے ہتھیار کو چھوڑ رہا ہے تو نشیطر پیسے چرچہ ہونی چاہیے لیکن سرکے ہماری وہی ہیں پہلے اندرسلی اپنے ہتھیار کو چھوڑے اور بھارت کا سویدھان کو سممان کریں اور اس کے بعد سرکار اسے فیصلہ پرے نہیں لیکن سرکار کی طرف سے کوئی پہل ہوتی ہے تو کانگریس کی طرف سے اس پر کیا مانگ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں نا بھارت کے سویدھان کو جو بھی بیکتی سممان کرتا ہے جو اہنسہ کے مارگ میں چلتا ہے اہنسہ کو تیاغ کرتا ہے اور سماج کی مکدھارہ میں جھوڑ کے عام جنتہ کے وکاس کے لئے کام کرنا چاہتا ہے ایسے ہر ورک سے چرچہ ہونی چاہیے لیکن سرکے وہی ہے کہ بھارت کے سویدھان کا پہلے سممان کریں نکسلی اس سویدھان کے دائرے میں آئے ہتھیار کو تیاغے اور جو ڈرانے دھمکانے کیونکہ جو پرویٹی ہے نکسلیوں کی جو گرامینوں کو ڈرائے گا تو اسے وہ باہر آئے اور سرکاری سے فیصلہ کریں لیکن جو بھی کچھ ہو سویدھان کے دائرے میں ٹریکر ہونا چاہیے کہدار گپتا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بی جے پی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں کہدار جی یہ نکسلی جو ہیں سشرت باتچیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ڈپٹی سی ایم نے یہ کہا تھا کہ ہم نکسلیوں سے باتچیت سرکار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی کچھ شرطیں ہیں وہاں سے بل کو ہٹا دیا جائے سرکشابل کے جوان جو ہیں کیمپ میں سیمت سرکشابل کے جوان رہے ہیں انکول واتاورڑ اس کو وید نام دے رہے ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی وارثہ کے پہلے کوئی شرط نہیں ہوتی بیٹھیں باتچیت کریں اور باتچیت کے بعد کوئی سمادان ہوتا ہے تو سرطے لاکھو ہوتی ہے ابھی سرکشابل کے جوان آکرامک روپ سے نکسلیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور نکسلی بیک فوٹ پہ ہے آنے کھل رہے ہیں بستر کی جنتہ سرکشا کی جمعہ داری ہم سب چھتیزگڑ پردیشواسیوں کی ہے چھتیزگڑ سرکار کی ہے اس میں جرابی کسی بھی پرکار کی کوئی کمجوری یا چوک نہیں ہوگی نکسلی وارثہ کرنا چاہتے ہیں وارثہ کرے اور وارثہ کے بعد جو شرطے ہوگی اس پر سرکار ویچار کرے گی پر پہلے شرط آ جائے پھر وارثہ ہو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائی نہیں ہے جسٹیفائی نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور ہمارے دو سہیوگی ہمارے ساتھ شری نواز اور آکاش جڑے ہوئے تھے ان دونوں کا بھی بہت شکریہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات اب اگلی خبر کی کرتے ہیں رائیپورٹ سے بڑی خبر مہادیو سٹھا ایپ کیس میں ایک اور گرفتاری کر لی گئی ہے ایک بڑی خامیہ بھی ملی ہے ایڈی نے نتیش دیوان کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے اور نتیش اور اس کا بھائی سورپ چندرہ کر کے قریبی مانے جاتے ہیں اور نتیش کو چھے نومبر کو دلی ائرپورٹ سے پکڑا گیا تھا ایڈی نے پوچھتا آج کے بعد نتیش کو پہلے چھوڑ دیا تھا لیکن اب پھر سے ایڈی نے نتیش دیوان کو گرفتار کیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں اور ایک بڑی خامیہ بھی ملی ہے حالانکہ پہلے بھی گرفتاری ہو چکی تھی اور کچھ پوچھتا آج کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن نتیش دیوان کو ایک بار پھر سے گرفتار کیا گیا ہے نتیش دیوان اور اس کا بھائی سورپ چندرہ کر کے قریبی بتائے جاتے ہیں جو مہا دیو سٹھا ایپ کا کنگ پن مانا جاتا ہے اسی خبر پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی یوگل تیواری جانکاری لیتے ہیں یوگل پہلے گرفتاری ہوئی تھی پوچھتا آج کی گئی اس کے بعد چھوڑ دیا گیا پھر گرفتاری ہوئی ہے کوئی وجہ ہوگی کیا جان کرے جی تکے پہلے ایڈی نے گرفتار کر کے پوچھتا آت کیسی اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا اور جس طرح سے ایڈی کو نئی انپوٹس ملے جو شبوت ملے اس ادھار پر نتیش کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج کوٹ میں پیس کیا گیا تھا جہاں 24 فروری تک کے ریمان پر اسے بھیجا گیا ہے اور ایک بڑی کامیابی سے کہی جا سکتی ہے سورپ چندرہ کر جو ایڈی کے کنگ پینگ مانے جاتے ہیں پرموٹر ہیں انسے خاص قریب ہے نتیش کا اور اس کے بھائی کا تو پھلال اسے جو ریمان میں لے کر کے جو ایڈی ہے وہ پوچھتا آج کرے گی اور انی بھی جو کھلاسیں ہیں وہ ہو سکتے ہیں لگتار ایڈی مہادیو سٹا ایپ کو لے کر کے کارواہی کرتی رہی ہے دویس تو الگ بات ہے لیکن کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے یہاں 36 گڑھ میں جو جال بچھا کر کے مہادیو سٹا ایپ کا جو جال بچھا کر کے یہاں پر جو کروڑوں روپے کی کمائی کی گئی تھی سبی کا کھلاسہ ایک ایک کر کے ہو رہا ہے پھلال چوبیس پروری تک پھنیت انہیں ریمان پر بھیجا گیا ہے اور شکریہ نظر بنا کے رکھیے گا اس قبر پر آکے بڑھتے ہیں اور بہت اقلی قبر کی کرتے ہیں بلاسپورس